اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے موسیقی نیوزی لینڈ میں پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نیوزی لینڈ کا کہنا ہے کہ مسلمان اس جمعے کی نماز ادا کریں ہم ان کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے سرزمین پر دہشتگردی کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے وزیر آزم نیوزی لینڈ نے کہا کہ میں یہاں دہشتگردی کرنے والوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گی اور آپ لوگ کبھی مجھ سے اس کا نام بھی نہیں سنیں گے وہ ایک دہشتگرد ہے ایک مجرم ہے اور وہ ایک انتہا پسند ہے لیکن وہ بے نام اور نشان رہے گا ہمیں ان لوگوں کا نام لینا چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں گوا دی بجائے اس کے کہ اس کا نام لیا جائے جیس نے جان لی ہم نیوزی لینڈ میں اسے کچھ بھی نہیں دیں گے یہاں تک کہ نام بھی نہیں حملہ وار اسٹریلیا میں پلا بڑا نیوزی لینڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران دوسروں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہونے والے بہادر پاکستانی شہری نائیم راشد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم نیوزی لینڈ نے کہا کہ نائیم راشد جس کا تعلق پاکستان سے ہے جو مساجد پر اندھا دند فائرنگ کرنے والے حملہ وار سے بندوق چھیننے کے دوران میں شہید ہو گئے وزیراعظم نے کہا کہ نائیم راشد نے مسجد کے اندر عبادت کرنے والوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان گوا دی انہوں نے مزید کہا کہ مساجد پر حملوں میں مرنے والوں کا تعلق اس مذہب سے تھا جو کشادہ دل کے ساتھ سب کا استقبال کرتے ہیں جیسے 71 سالہ مسلمان نے دہشت گرد کو نہ جانتے ہوئے مسجد کا دروازہ کھولا اور اسے خوش آمدید کہا اسی طرح نیوزی لینڈ تمام امن بسندوں کو خوش آمدید کہتا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان اس جمعے کی نماز پڑھیں ہم مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے متاثرین کو یقین دھیانی کرائی کہ انصاف کے تقاضے پورے اور دہشت گرد کو قرار واقع سزا دی جائے گی واضح رہے کہ نیوزی لینڈ میں آج پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا نیوزی لینڈ وزیراعظم نے اجلاس میں اپنی تقریر کے آغاز پر شروع کا کو السلام والیکم کہا اور اجلاس میں دوسروں کی جان بچانتے ہوئے شہید ہونے والے بہادر پاکستانی شہری نعیم راشد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا